اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں عقیدے کے متعلق جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ اس ساری کائنات کے مالک اور مختار ہیں اور اس کی تمام مخلوق اس کے بندے اس کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرمائے اور جیسے چاہے اپنی مخلوق کے لیے نفع اور نقصان کے فیصلے فرمائے اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات عقیدے کی وہ بھی مناسب ہے کہ اب آج یہاں پر ذکر کر دیا جائے اور وہ یہ ہے کہ بلکل ابتدائی دور میں عقائد کے باب میں علماء کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ کیا اللہ پر کوئی چیز واجب ہے یا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی کام کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب ہے یا نہیں تو اس میں جب تنقی ہوئی اور مسائل کی بحث ہوئی تو جو کچھ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تیہ پایا اور جو کچھ کتاب و سنت سے ثابت ہوا وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے اختیار کا ختم ہونا لازم آتا ہے اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے ایک آدمی مر جائے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اور بھوک اور پیاس سے اللہ کے ذمہ یہ چیز نہیں ہے کہ خدا اسے ضرور پانی پلائے اور کھانا کھلائے اور ایک آدمی اس پوری کائنات کو عذاب سے بھر دے اور اس پوری کائنات پر ظلم کرنے لگے تو بھی اللہ کے ذمہ یہ چیز واجب ضروری نہیں ہے کہ خدا اس ظالم کو ہلاک کر دے الغرض اللہ کے ذمہ کوئی چیز ضروری نہیں اللہ اپنے اختیارات میں شہنشاہ ہے بادشاہ ہے جیسے چاہے اپنے اختیار کو استعمال کرے چاہے تو اللہ تعالیٰ پیاسے آدمی کو پانی پلا دے اور چاہے تو مار دے چاہے تو بھوکے کو کھانا کھلا دے اور چاہے تو مار دے وہ چاہے تو فیرون جیسے لوگوں کو اس کائنات پر مسلط فرما دے چاہے انہیں ہٹا دے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھوکے کو کھانا کیوں نہیں دیا اور پیاسے کو پانی کیوں نہیں پلایا اور ظالموں کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی یا ظالموں کو اختیار کیوں دے دیا یہ سب باتیں اللہ کے اپنے علم میں ہیں اور ان تمام کاموں کو کرنے کے بوجود اللہ ظالم نہیں ہے ماز اللہ خوراں نے کوئی ظلم نہیں کیا اللہ کے ذمہ اس لیے کوئی چیز سرے سے واجب ہے ہی نہیں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا اور اہل سنت والجماعت کے برعکس بہت سے متضلا اور جو عقل کے تابعے تھے وہ کہتے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بندے کے حق میں اچھی ہے وہ اللہ کے ذمہ واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کو ماز اللہ اتنے اختیار دے دینے کہ وہ جو چاہے سو کرتا رہے یہ بات نہیں ہے یہ تھی وہ چیز جس کی ذر جا کر پڑتی تھی ایمان پہ اور اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اختیار دے دے یہ خود گمراہی کی بات ہے اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے بندوں کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تعالیٰ شانہ حق کے معاملے میں بات کریں اس لیے موتزلہ اور دیگر گمراہ پھر کے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو بندوں کے لیے زیادہ اچھا ہے وگرنہ خدا پر یہ الزام لگے گا کہ خدا بخیل ہے اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ پیاسے کو پانی پلائے اور خدا کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلائے اور خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس زمین پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے معاذ اللہ اگر اللہ یہ نہیں کرے گا تو بندوں کا جو حق بنتا ہے اس حق کو پورا نہ کرنے والا ہوگا یہ تو ان کا عقیدہ تھا ہم کہتے ہیں کہ جب بندوں کا حق پورا نہ کرنے والا ہوگا اللہ تو پھر اللہ کو ظالم کہو گے معاذ اللہ اس لیے یہ بے عدبی اور کمعقلی کی بات ہے بخل تو جب ہو جب واجب کو ادا نہ کرے اللہ کو بخیر تو اس وقت کہیں جب وہ واجب حق ادا نہ کرے پیاسے کو پانی پلانا یہ کیا واجب ہے اللہ کے ذمہ ضروری ہے بندہ اس کی مخلوق ہے وہ نہ پانی پلائے اور مرنے دے اور یہ روز مرہ کی زندگی میں ہوتا ہے کتنے ہی جوان ہیں جو مر جاتے ہیں کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں کتنے ہی جوان عورتیں اور لڑکیاں جو بیوہ ہو جاتی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اسے موت کیوں دی اللہ کے ذمہ یہ ضروری تھا کہ اس کی عمر ساٹھ ستر اسی سو برس ہوتی حتی کہ اس کی اولاد پوتے پوتیاں یہ سب کے سب بڑے ہو جاتے اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کے ذمہ یہ ضروری تھا کہ جب اس کی اتنی اولاد ہو گئی تو ہر ایک کے لیے الگ الگ گھر بھی ہوتا خدا کے ذمہ یہ ضروری تھا کہ اس کائنات میں کسی کو غربت میں مبتلائی نہ کرتا یہ سب چیزیں اسی وقت ہیں جب بنیادی طور پہ عقیدہ گمراہی پر مشتمل ہو اس کیے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ذمہ کوئی بھی چیز واجب نہیں اگر اللہ کے ذمہ واجب ہوتی سب سے پہلے خدا کے ذمہ یہ ضروری قرار پاتا کہ وہ ساری دنیا کو ایمان دے دے تاکہ آخرت میں لوگ جہنم سے بچ سکیں اور جہنم میں نہ چاہیں اللہ نے کہا اگر ہم چاہتے اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے اللہ نے سب کو ہدایت یقین نہیں دی اس لیے خود ہدایت کا دینا یہ اللہ کے ذمہ لازم نہیں اگر اپنی رحمت سے مہربانی سے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ اس کا احسان ہے نہ دے تو اس کا عدل ہے اور اللہ تعالی کے ہاں ظلم نہیں ہے یا وہاں احسان ہے یا عدل ہے اس لیے اللہ ہر حال میں اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اللہ تعالی پر کسی کا کوئی حق نہیں بنتا ہاں ایک بات ہے اور وہ بات وہ ہے جو عقیدے کے ساتھ یاد رکھنی جائیے کہ کئی جگہ پر حدیث میں جو آیا ہے اور کتاب السنت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو اپنے ذمہ ضروری قرار دے دیا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمہ یہ چیز بھی ضروری نہیں تھی اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کی عزت بڑھانے کی خاطر یہ کہہ دیا کہ مجھ پر یہ چیز لازم ہو گئی اب جب لازم ہو گئی تو اللہ ایسے کرے گا مثلا ہم اس عقیدے کو شروع کریں قرآن کریم سے تو اللہ تعالی نے اکیسویں پارے میں سورہ روم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا اکیسویں پارہ تیسویں سورہ الروم سنتالیس نمبر آیت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علم السلام کتے ہی رسول بھیجے ہیں جو ان اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے الَا قَوْمِمْ فَجَعُوْهُمْ بِالْبِيَّنَاتِ وہ ان کے پاس واضح پتے دلائل لے کر آئے ہمارا پتہ دینے آئے تھے کہ ہم کہاں ہیں ہمارے پاس کہاں تک پہنچنا ہے کس طرح پہنچنا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا اور ہم نے پھر انتقام بدلا لیا ان سے جو گناہگار تھے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْفِ الْمُؤْمِنِينَ اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی ہمارے ذمہ واجب ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے اب یہ جو اللہ تعالی نے سورہ روم میں فرمایا بات یہاں سے شروع ہوتی ہے مرتضلہ نے کہا کہ اللہ نے خود اپنے متعلق کے کہا ہے کہ اس کے ذمہ ضروری ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے ذمہ ضروری ہو اور وہ نہ کرے تو پھر کیا ہو اور اس کے ذمہ ضروری ہو اور اس کے اختیارات محدود تم کر دوگے تو پھر عقیدے میں کیا ہوگا اس لیے یہ جو اس کے ذمہ ہونا ضروری ہے نا یہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے فرما دیا ہے میرے ذمہ ضروری ہے وگر اگر ایمان والوں کو مار دے اور کافروں کو فتح دے دے تو کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے اس کی اپنی حکمتیں ہیں اس کی اپنی مسلحتیں ہیں وہ خود جانتا ہے ان تمام چیتوں کو اس یہ مخلوق میں سے کسی شخص کا کسی کا بھی حق اللہ کے ذمہ نہیں بنتا کسی کا بھی مدد کرنا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے حق کرتے ہیں واجب کرتے ہیں کسی چیز کا حق عربی لغت میں لفظ استعمال ہوتا ہے غلبہ کسی چیز کا کرنا یقین کرنا حق کہتے ہیں سر کے بالکل درمیان میں گرز کا کسی چیز کا مارنا جس سے یقیناً وہ آدمی مر جائے یہ ہے حق اور حق کہتے ہیں اونٹ کا چوتھے سال میں لگ جانا زکاة کے باب میں یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں حقہ یہ بھی حق سے بنا ہے وہ اونٹ جو تین سال کا ہو کر جب چوتھے سال میں لگتا تھا تو یقینی طور پر واضح نشانیاں ہو جاتی تھی عرب کہتے ہٹکہ حق اللہ کا بھی نام ہے کیونکہ اللہ ہی ہے جو حقیقت میں موجود ہے باقی ساری کی ساری چیزیں سائے کی طرح ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں حق تعالیٰ شان ہوئے ہیں اسی طرح حق کی جو زد ہے وہ باطل ہے تو یہ جہاں بھی آیا ہے قرآن و حدیث میں کہ اللہ کا حق ہے یا اللہ کے ذمہ یہ حق بنتا ہے اس قسم کے الفاظ تو ان میں جہاں بھی اللہ کے ذمہ کو یہ حق بنتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ذمہ حق اصل میں کوئی نہیں بنتا ہاں جو محض اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ قرار دے دیا اس سے وہ ضرور پورا کرے گا عبداللہ ابن مسعود رسی اللہ عنہ تلبیحہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے لبائک اللہم لبائک پورا پڑھنے کے بعد وہ عرض کرتے تھے لبائک حقا حقا اللہ میں حاضر ہوں اور تیری اطاعت حقا اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں حقا جو سرہ سر سچائی پر مبنی ہے لبائک تعبدم و لککن اور اللہ میں تیری غلامی اختیار کرتا ہوں اللہ میں تیرا غلام تیرا بندہ ہوں اور اللہ خالص تیرا غلام ہوں اے اللہ تیری بادشاہ تیری شہنشاہیت تیرے مالک ہونے کا حلقہ تیرے مالک ہونے کی نشانی میرے گلے میں پڑی ہوئی ہے پتہ جسے کہتے ہیں مراد وہ ہے کہ اللہ میں اتنا بے دام غلام ہوں تیرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے لوگوں نے کہا جب حملہ ہوا ہے ان پہ خنجر لگے صرف ہم زیادہ تھے خون بہ گیا تو اٹھا کر گھر لائے گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بات کر رہے تھے کہ میرے المومنین کی نماز کہتے آوگا فجر کا تو زیادہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو ان کا صلاة واللہ ازن ہاں ہاں نماز اللہ کی قسم میں نماز کا تو حق ادا کر دوں گا یعنی نماز پڑھ لوں گا اور تم کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کی جتنی مخلوق میری مملکت میں رہتی ہے ان کا کوئی حق مجھ پر نہیں رہتا نماز کے بعد یعنی مطلب یہ کہ اب میں معذور ہو گیا ہوں اور مجھے خنجر لگ گئے خون بہ گیا تو ہزاروں حقوق ہیں جو لوگوں کے مجھ پر بنتے ہیں اب میں اپنی اس رعایات حقوق کو کیسے ادا کروں گا جہاں تک نماز کا تعلق ہے صلاة واللہ ازن اللہ کی قسم نماز کا حق تو میں ابھی ادا کر دوں گا یعنی میں ابھی نماز پڑھ لوں گا تو حق سچائی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں بنتا یہ ہمارا عفید ہے ہاں جہاں بھی کتاب و سنت میں یہ چیزیں آئیں ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو اپنے ذمہ ضروری قرار دے دیا ہے اور یہ جو ضروری قرار دے دیا ہے یہ محض اس کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے وغیرنا اصل میں کوئی چیز اس کے ذمہ نہیں تھی اللہ نے یہ اپنی کتاب میں کہا سرہ روم میں وہاں بھی یہ ایمانہ ہے حدیث دیکھ لیجئے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کتاب الرقاق میں یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے یہ حدیث اور جگہ پر بھی نکل کیا ہے کتاب العلم میں بھی لائے ہیں اور جگہ بھی لائے ہیں لیکن یہ جو حوالہ پیش کیا جا رہا ہے یہ کتاب الرقاق کا ہے امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے یہاں پر یہ روایت نکل کی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے سواری پر سوار تھا لئیس بینی وبینہو اللہ آخرت الرحل اور میرے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوائے رحل کے اور کوئی چیز نہیں تھی رحل اونٹ پر ایک لکڑی اب بھی رکھتے ہیں اس لما نے بھی رکھا کرتے تھے لکڑی کی بنیوی ایک چیز جس پر سواری کرنے والا اونٹ کو چلانے والا ذرا اتمنان سے بیٹھتا تھا سیٹ جو اونٹ پر رکھی جاتی تھی لکڑی کی بنیوی اسے رحل کہتے تھے حضور میں بھی یہ لفظ آگیا ہے رحل کہتے ہیں جہاں پر قرآن پاک کو رکھتے اس کی تلاوت کی جاتی ہے نا کہتے ہیں رحل دے دو یا مسجد میں رحل تھی تو رحل کا مطلب وہ خاص طرح کا بنا ہوا لکڑی کا ایک حصہ مقام جگہ جہاں پر قرآن کریم رکھتے ہیں تو حضور اکبت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوائے اس لکڑی کے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی فقالا یا معاز ارشاد فرمایا ارے معاز میں نے ارس کیا لبائی کا یا رسول اللہ وسادئی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ ارشاد فرمائیں میں آپ کی صدمت میں ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور میں انتظار کرنے لگا کہ اب کیا ارشاد ہوتا ہے پھر کچھ وقت گزرا اور پھر فرمایا یا معاز معاز سنتے ہو میں نے کہا جی اللہ کے رسول آفر ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاز بن جبل جبل کے بیٹے معاز میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں سنتا ہوں یہ تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے انہیں بلایا تک کہ وہ اچھی طرح سننے کے لئے تیار ہو جائیں اور ارشاد ہوا حل تذری ما حق اللہ علیہ عباده تمہیں معلوم ہیں کہ اللہ تعالی کا کیا حق بنتا ہے اس کے بندوں کے ذمہ یعنی لوگ جس حق کو ادا کریں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو میرے اس حرد کرنے پہ ارشاد فرمایا حق اللہ علیہ عبادہی این یابدوہو ولا یشرکو بہی شیعہ اللہ تعالی کا حق لوگوں کے ذمہ یہ بنتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور یقیناً یہ حق ثابت ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یقیناً یہ ثابت ہے اللہ کے بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کریں اس کی بندگی کریں اور یہ اللہ کا حق اقلاً اور نقلاً ہر طرح سے ثابت ہے حقیقی بادشاہ ہے شہنشاہ ہے مالک ہے بندوں کو چاہیے کہ اس کی بندگی اختیار کریں اب اس کا دوسرا حصہ آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں اور پھر پر مواز میں نے عز کیا چی میں حاضر ہوں آپ پر شاہد فرمائیں تو فرمایا جب بندے اللہ کا حق ادا کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں اس کی توحید پر قائم رہیں تو تم جانتے ہو پھر اس کے بعد بندوں کا کیا حق اللہ کے ذمہ واجب ہے بندوں کا کونسا حق ہے جو اللہ کے ذمہ ضروری قرار پاتا ہے کل تو میں نے کہا اللہ رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں قَالَ حَقُّ لِرْبَادِيَ لَلَّهِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا حق جو اللہ کے ذمہ ضروری بنتا ہے اللہ یعزبہم وہ یہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے یہ تو تھا لفظی ترجمہ اسی بات پر حدیث کے ظاہر کے الفاظ دیکھ کے موتزلہ اڑ گئے اور گمراہ سکھے اور انہوں نے کہا بندوں کا حق بنتا ہے نا کوئی نہ کوئی اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کہتے ہیں کہ بندوں کے ذمہ اللہ کا حق اور اللہ کے ذمہ بندوں کا حق دو باتوں کو الگ الگ کرو بندوں کے لئے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں لیکن اللہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر توحید پر قائم ہے اور شرک نہیں کرتا تو کیا خدا اس کا پابند ہے کہ اسے ضروری جنت میں بھیجے یہ جو ارشاد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ یہ بات لے لی ہے کہ جو بھی توحید کا قائل ہوگا خدا اسے جنت میں بالآخر لے جائے گا لیکن ہم یہ کہیں کہ خدا ضروری نہیں لے کے جائے وگرنا اللہ ظلم کرے گا مات اللہ یہ بات نہیں ہے اس لئے اس کے پر حقیقی ترجمہ یہ بن گیا کہ حل تدری ما حق العبادی علی اللہ ایزا فعلو ہو معاست تم جانتے ہو کہ بندوں کا کون سا حق ہے جو اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ لگا لیا ہے جبکہ بندے اس کی اطاعات کریں توحید پر قائم رہیں میں نے ارز کیا کہ اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق العبادی علی اللہ بندوں کا جو حق اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ لگا لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یعذبا ہم کہ اللہ انہیں اطاعب نہ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے من جاہد نفسہو فی طعات اللہ جو شخص اپنی جان کو کھپا دے خدا کی اطاعات میں اور پھر اس پر جب شرح کی ہے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے بالکل ابتداء میں تصوف کے متعلق لکھا ہے اور کوشیری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ابو لی دقاق رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا اور اپنے آپ کو مشکت میں نہیں ڈالتا اپنی خواہشات نفس کو وہ آدمی قابو میں نہیں رکھتا وہ اللہ کی اس راہ کا کوئی حصہ نہیں پاتا اسے خوشبو بھی نہیں پہنچتی خدا کی راہ کے اور پھر تصوف میں بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے وہ تصوف جس کو اب بہت سے حدیث کا اقرار کرنے والے انکار کرتے ہیں اور وہ تصوف جس پر بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پچھلی امت کو بھی پڑھیں آخر وہ لوگ کس عقیدے اور کس چیز کی تلقین کرتے تھے کیا چیز وہ تحریر کرتے تھے تصوف کے بارے میں ان کے نظریات کیا تھے خیر اس وقت تمہارا موضوع نہیں آگے چل کے دیکھئے تو عزیز عزی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا اس معاذ ابن جبل عزی اللہ عنہ سے معاذ ابن جبل عزی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل صحابہ اکرام رسی اللہ عنہ میں سے ہیں اور معاذ رسی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرح فتا فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا سواری پہ اور اتنے وہ قریب تھے کہ درمیان میں سوائے لکڑی کی ایک سیٹ کا جو پچھلا حصہ تھا اور کچھ نہیں رہ گیا اب یہ جو حق کا لفظ آیا ہے اسی سے معاذ اللہ نے یہ دلیل لیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ خدا وہ کام کرے جو بندوں کے لئے حق میں ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمہ اگر یہ ضروری قرار دوگے تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے پھر خدا کی ذمہ کہ ہر ایک کو ایمان پہ موت دے حالانکہ ایسے نہیں ہے اس لیے جتنی جگہ بھی یہ حق کا آیا ہے کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ چیز بنتی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس چیز کو اپنے ذمہ لگا لیا ہے اللہ چاہے اسے کرے نہ چاہے نہ کرے اس پہ پابندی نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ شانو نے جو وعدہ فرما دیا ہے اسے وہ پورا کرے گا ایک اور چکا آیا ہے حدیث میں ابن ماجہ آپ دیکھیں وہاں پہ حضور ابن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آئی ہے اس میں بھی یہ ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں باپ باندھا ہے مسجدوں کے متعلق ارجماعت میں جانے کے متعلق کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے وہاں پہ وہ اس حدیث کو لائے ہیں جو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پہلی جل میں ہی مل جائی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیتہی الیس صلاح جو شخص اپنے گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے مسجد کی طرف چاہتا ہے راستے میں کیا دعا مانگنی چاہیے یہ وہ دعا ہے جو اب ہمارے دور میں شاید ہزاروں میں کوئی ایک آدمی پڑھتا ہے لوگوں نے اس دعا کو بھلا دیا اور لوگ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے پیدل گاڑی میں کسی طرح سے بھی اور راستے میں یہ دعا مانگتا ہے کہتا ہے اللہم انی اسئلک بحق سائلین علیک اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بحق سائلین علیک اللہ مانگنے والوں کا وہ حق جو آپ نے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا ہے اللہ ان کے صدقے میں سوال کرتا ہوں اللہ اس حق کی وجہ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا ہے یہ ہے وہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں اور جو موتزلہ اور گمراہ ہیں وہ ترجمہ یوں کریں گے اللہم انی اسئلک بحق سائلین علیک اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس حق کے متعلق جو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اسے پورا کرے بحیر خدا کے لیے کیوں ضروری ہے آپ اسے کیوں اپنی عقل اور خواہش کے تابع لانا چاہتے ہیں حلال اطلاق اسے حق حاصل ہے وہ چاہے اپنے ذمہ ہمارا کوئی حق مہربانی کر کے واجب کرتے وہ نہ چاہے نہ کرے اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اپنا وہ حق طلب کرتا ہوں جو مانگنے والوں کا حق آپ نے اپنے ذمہ کر لیا ہے وَأَسْأَلُكَ بِحَقِ مَمْشَا يَا حَاذَا اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو چلنے والوں کا ہے آپ نے اپنے ذمہ ضروری قرار دے دیا ہے اپنے فضل و کرم سے ممشاہ یا حَاذَا یہ جو نماز کے لیے چل آؤ نماز کے لیے جا رہا ہوں تو جتنے بھی لوگ خدایہ تیرے راستے میں چلتے ہیں ان پر فضل فرمانا ان پر مہربان کرنا ان کی دعاوں کو سننا یہ تو انہیں اپنے ذمہ خود محض اپنے فضل و کرم سے ضروری قرار دیا ہے نا اللہ اس حق کی وجہ سے مانگتا ہوں ممشاہ یا حَاذَا کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ یہ جو نماز کے لیے چلنا ہو رہا ہے جانا ہو رہا ہے تو جو حق بنتا ہے آپ نے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا ہے اس وجہ سے مانگتا ہوں یا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں تیری راہ میں چلتے ہیں تیرے کام کرتے ہیں اے شاہن شاہ اس حق کی وجہ سے جو دونے اپنے نوکروں اور غلاموں کا اپنے ذمہ محض اپنے فصل و کرم سے واجب کی ہے اللہ میں اس حق کی وجہ سے ارز کرتا ہوں فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا اے اللہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ غرور اور اکڑ اور اس لیے کہ کہ میں کوئی بڑا بننے کے لیے وَلَا بَطَرًا اور اس لیے بھی نہیں نکلا کہ زمین پر بڑا بننے کی غرض سے آیا ہوں وَلَا رِعَاءً اور اے اللہ نہ میں اس لیے آیا ہوں کے ریاکاری وَلَا سُمْعَاتًا اور اے اللہ اس لیے بھی یہ نکلنا نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز کے لیے نکلا ہوں تو مجھے وہ نیک سمجھیں اور میری تعریف کریں مجھے سنائیں کہ میں تیری راستے میں نکلا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر مجھے نیک جانے اور پھر یہ بات مجھے تک پہنچے وَلَا سُمْعَاتًا میں اس پر کچھ سننے کے لیے نہیں جا رہا یعنی اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں جا رہا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَاتًا چاروں چیزوں کی نفی کرتی غرور کی دکھاوے کی بڑا بننے کی اور اچھے جملے اپنے متعلق سننے کی تو بھی نکلا کیوں وَخَرَجْتُ تِقَاءَ سَخْتِكَ اللہ اس لیے نکلاوں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھوں اللہ تیرے غصے سے اس کا مطلب ہے جو تیرے راہ میں نہیں نکلتے نمازوں کو مسجدوں میں ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تیری ناراضگی ان کے ذمہ بن جاتی ہے فَوَخَرِجْتُ تِقَاءَ سَخْتِكَ اے اللہ اس لیے یہ نکلنا ہے کہ آپ کو تیری ناراضگی سے محفوظ رکھوں وَبْتِقَاءَ مَرْضَاتِكَ اور اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نکلنا قبول ہو جائے تو تیری خوشی کو پاؤں مسجد میں جانے کا یہ قدم اٹھانے کا یہ سواری پہ جانے کا یا تیری راہ میں جتنے بھی کام ہیں ان سب میں اے خدا تو مجھ سے راضی ہو جا فَأَسْأَلُكَانْ تُعِيزَنِ مِنَ النَّعَارِ اے اللہ جب میرا نکلنا اس لیے ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں وَأَنْتَغْفِرَ لِي زُنُوبِي اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُنُوبَ إِلَّا أَنتَا اللہ آپ کے علاوہ کوئی ان خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتا تو جب یہ پڑھتا ہے کہ اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَایَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخْتِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَن تُعِيزَنِي مِنَ النَّارِ وَأَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرِ ذُنُوبَ إِلَّا أَنتَ تو پھر کیا ہوتا ہے اَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْحِ اللہ تعالی اس کا استقبال کرتا ہے اللہ اسے خوش آمدید کہتا ہے اللہ تعالی اس کا ویلکم کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی فرشتوں کے سامنے یا یہ کہ اللہ خوشی سے اس بات کو قبول کرتا ہے وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ سَبُونَا أَلْفِ مَلَقٍ اور پھر اللہ کے ستر ہزار فرشتے اس شخص کی گناہوں کی بخشش کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں ستر ہزار سے مراد یا تو عربوں کا محابرہ لے لیا چاہے کہ ستر ہزار کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار فرشتے عرب محابرے میں بولتے تھے جیسے ہمارے ہم محابرے میں بولتے ہیں کہ بیسیوں مرتبہ ایسے ہوا سینکڑوں مرتبہ یہ بات کہی محابرے ہیں نا ہر قوم کے اور یا پھر واقعی ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں حدیث کے معاملے میں ایک بات اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے پوری حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ کبھی بھی حدیث کے الفاظ سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے اس پہ اڑ نہیں جانا چاہیے بے شمار جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں ظاہرا جو الفاظ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں ان الفاظ کے پیچھے کچھ حقائق ہوتے ہیں ان تک پہنچنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ لفظوں پر اڑ گئے اس حدیث میں گمراہی جہاں سے آئی ہے نا وہ یہ موتزلہ کا اور دیگر گمراہ فرقوں کا اس لفظ پہ اڑ جانا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو مانگنے والوں کا تو نے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا یا تجھ پر لازم آتا ہے تو اب یہ لفظی ظاہری ترجمہ یہی بنے گا لیکن کیا اللہ کے ذمہ ضروری ہے بات تو یہ ہے اس لیے جو لوگ حدیث پر محنت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور جو انہیں حدیث واقعی پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ظاہر کے الفاظ پر اڑ جانا بساوقات آدمی کو صحیح راہ سے ہٹا دیتا ہے ظاہر کے الفاظ کا ہمیشہ اعتبار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اس کے پسے پشت جو حقائق ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھنا اور دیکھنا چاہیے تو یہ بحقی سائلین علیک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مانگنے والوں ہاتھ پھیلانے والوں بھکاریوں اور اپنے در کے سائلین کا حق جو آپ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا ہے اللہ اس وجہ سے ہاتھ پھیلانے کی ہمت ہو رہی ہے وگرنہ اللہ تیرے ذمہ تو کوئی چیز واجب نہیں ساری کائنات کی دعاوں کو رد کر دے کون پوچھ سکتا ہے اور سب کی بدعاوں کو قبول فرمالے کون پوچھ سکتا ہے یہ ہے وہ چیز اس سے پتہ سلتا ہے کہ اللہ تعالی کے ذمہ حق بنتا ہے لیکن وہ حق کی وجہ سے خدا کا اختیار ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے اس حق کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا اسی لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے لیکن کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ قرار دیا ہے وغیرنا کچھ نہیں موجم الاوسط نے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے اور اس کی پہلی جلب میں آتی ہے وہ حدیث حضرت انسزی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا یہ والدہ ماجدہ تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا اور ان کی اہلیہ محترمہ سعبزادی صاحبہ کا نام بھی فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند کلمات دونوں کے متعلق کہیں اپنی سعبزادی صاحبہ کے متعلق فرمایا تھا بِزَعَتُمِّنِّ یہ میرے جسم کا کڑا ہے اور علی کو معلوم نہیں ہے کہ جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے اور جو چیز اس کو تشویش میں ڈالتی ہے اس کی طبیعت جس چیز سے پریشان ہوتی ہے اس کے والد علیہ السلام کی طبیعت اس سے پریشان ہوتی ہے اور ایسے ہی یہ فاطمہ جو تھی حضرت ابو طالب کی اہلیہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی فاطمہ بنت عصد بن حاشم جب ان کا انتکال ہوا تو آیا ہے کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلسہ اندہ راسیہ تو حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تازیت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے سر کے قریب بیٹھے چیزی تھی نا فرمایا راہم اکلہ اللہ تعالی کی رحمت و چچی آپ کے حال پہ آپ کے وجود پہ یا امی اے میری ماں کنت امی واد امی میری والدہ کے بعد جو ماں کے فرائض تھے وہ آپی نے انجام دیئے تھے تجوئین و تشبعیننی آپ خود بھوکی رہتی تھی اور ہم لوگوں کو کھلاتی تھی و تارین و تقسوننی اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتی تھی اور آپ ہمارے لئے اچھے کپڑے سنبھال کے رکھتی تھی و تمنعین نفس کا تیب تعمی اور کھانا جو اچھا ہوتا تھا اچھا حصہ کھانی کا وہ آپ خود نہیں کھاتی تھی و تُو تیمینی آپ ہمیں کھلا دیا کرتی تھی تُو ریدین بِ ذَارِكَ وَجْهِ اللَّهِ اور اس کی وجہ کیا تھی ہم جو معلوم ہیں آپ اچھاتی تھی کہ اللہ راضی رہے و تار الاخرہ اور اللہ تعالی آخرت کا گھر آپ کا اچھا کرے آپ مجھ جیسے کے ساتھ یہ کرتی تھی جس کے ماں بھی نہیں تھی جس کا باپ بھی نہیں تھا تو ماں کے بعد تو آپ ہی ماں تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت عصد سی بن علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے بہت بڑے جملے ارشاد فرمائے ان کے احسانات کا اعتراف کی اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ جو آدمی احسان کا اعتراف کرے سب سے پہلے ان احسانات کا اعتراف کرے جو اللہ کے ہیں پھر والدین کے ہیں پھر دوستوں کے ہیں پھر کس کس کے احسانات ہوتے ہیں سُمَّ عَمَرَ أَنْتُوُ صَلَ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نحلاؤ انتو صلی اللہ صلی اللہ تین مرتبہ اور جب پانی آیا جس میں کافور ملی ہوئی تھی تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو ان کے جسم مبارک پر ڈالا یہ اس وقت ہوگا جب ان کے جسم سے ان کے کپڑے الگ نہیں کیے گئے تھے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی ان کے جسم پر ڈالا اور پھر اس کے بعد جب انہیں کفنا دیا گیا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیس اتاری فَأَلْبَسَهَا اِيَّهُوْ اور حکم دیا اور اس کمیس کو انہیں پہنایا گیا نیچے اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل دینے کے بعد پہلے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ ہی نے پہنایا گیا اور آیا ہے وہ کفنت فوقہ ہو اور اس کے بعد ان کے اوپر کفن پہنایا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ابو جب انساری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تین اور چوتھے ایک غلام تھے اور ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکن دیا کہ وہ ان کے لیے قبر کی خدائی کریں پھر قبر تیار کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرجت راب کو بیدے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی کو باہر نکالا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح جس محبت تعلق اور شبکت کا اظہار ہو سکتا تھا وہ کیا یہ بھی خیال کر لینا چاہئے کہ سیدن علی رسی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کی قبر کھو دیکھنے حضرت عسامہ ابو یو بن ساری حضرت عمر اور ایک چوتے غلامتے سیارنگ کے رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَسْتَجْعَ فِيهِ اس قبر میں جا کر لیٹ گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے اللہ فِلَّذِي يُحِي وَيُمِيد وَوَحِيٌ لَا يُمُوت حضرت کیا اللہ تیری ذاتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس پر موت نہیں آتی باقی انسان ان کی زندگی اور موت آتی ہی ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے اور جو موت دیتی ہے اور وہ خود ذات ایسی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آتی اغفر لے امی اے اللہ میری والدہ فاطمہ بنت اصد فاطمہ بنت اصد جو ہیں اللہ ان کی مغفرت ہو وَلَقْبِنْهَا حُجَّتَهَا اور اے اللہ جب فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں تو اے پرردگار جو دین جو صحیح جوابات ہیں اے اللہ انہیں توفیق تھے یہ ان فرشتوں کے سامنے رکھیں وَوَسْفِعَلَيْهَا مَدْخَلَهَا اور اللہ ان کی قبر کو اور بڑا کر دے ان کے لیے کھول دے بے حق کے نبیے کا اے اللہ میں مانگتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو تیرے اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھ پر بنتا ہے وَالَنْبِيَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ فَاللہ اس حق کی وجہ سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا تیرے ذن میں بنتا ہے فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اے اللہ آپ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں سُمْ مَقَبْرَ عَلَيْهَا اَرْبَعَنَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں پھر اس کے بعد انہیں قبر میں لٹایا گیا اور لٹانے والے کون تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ دو اور ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ تین ان تینوں حضرات نے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کو قبر میں لٹایا قبر کھودنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مجد کو لٹانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیسے سچے لوگ تھے کیسی محبتیں تھیں ان لوگوں کے درمیان اور والدہ سیدن عالی رضی اللہ عنہ کی کیسے ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں اور جو عقیدے کی اس میں بات ہے صاف بات یہ کہ آپ نے ارس کیا اللہ جو میرا حق آپ کے ذمہ بنتا ہے اور اللہ جو انبیاء علیہ وسلم قدیم میں گزر گئے اللہ ان سب کا جو حق آپ کے ذمہ بنتا ہے اللہ اس حق کی وجہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ ان کی خطاؤں سے در گزر ہو دوسرے اللہ جو سوالات پرشتے کریں گے اے پررزگار ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ان آیت فرما اور تیسرے ان کی قبر کو کھول دے وسیع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ وسلم کا کیا حق اللہ کے ذمہ بنتا تھا ہمارا عقیدہ ہے مسئلہ نہیں عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے ان حضرات کا حق اپنے ذمہ ضروری قرار دے دیا تھا باقی اللہ کے ذمہ اصلا کوئی حق نہیں کسی کا کوئی حق نہیں ہے خواہ وہ کوئی نبی ہو خواہ وہ ولی ہو خواہ وہ عام انسان ہو خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو حتیٰ کہ حضور عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت عظمت شرف مجد کے بوجود اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے ایک لمحے کے لئے فرض کیجئے کہ اللہ تعالی انکار کر دے کہ حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ وسلم کا کوئی حق میرے ذمہ نہیں بنتا تو کیا کسی کا یقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور تمام انبیاء علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قیامت میں ماز اللہ ماز اللہ خدا کو پکڑ لیں اور خدا سے تقاضہ کریں کہ ہمارا یہ حق بنتا تھا کیوں نہیں ادا کیا ایسے نہیں ہے بھئی اللہ نے اپنے فرشتوں کے اور انبیاء علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں کہا ہے اس کی تفسیر دیکھ لیجئے گا اس میں انبیاء علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اللہ نے فرمایا ہے ستروے پارے میں سورہ الانبیاء میں علیہ وسلم اور اس کی چھبیسویں آیت میں یہ ہے اپیدے کی بات اللہ نے فرمایا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے استعارات کسی اور کو دے دی ہیں سبحانہو اس کا یہ کام نہیں ہے بلعبادم مکرمون بلکہ اللہ کے بندے ہیں اللہ نے جنہ عزت دی ہے لا يسبقونہو بالقول وهم بعمرہی عملون اللہ کی بات سے بڑھ کر یہ بول نہیں سکتے اور جو اللہ کہتا ہے اس کے حکم کے مطابق ہمارے فرشتے اور انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو ان فرشتوں کے آگے ہے جو پیچھے ہے ولا يشفعونا اللہ لما نرتبا اور یہ کسی کیسی فارش ہمارے حضور نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود رازی نہ ہوں وهم من خشیتہی مشفقون میری ثیبت کی وجہ سے کامتے ہیں فرشتے کپ کپی تاری وَمِنْ يَقُلْ مِنْهُمِنِّي اِلَاہُمْ مِنْدُوْنَي اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو مجھے سجدے کیا کرو مجھے رقوع کرو میری نماز پڑھو میری نظر و نیاز دو یہ سب عبادت کی جیزیں فَذَالِكَنَجْزِهِ جَهَنَّمْ اللہ نے فرمایا ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں فَذَالِكَنَجْزِهِ ظَالِمِينَ اور ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں بے انصافوں کو یعنی اگر یہ بے انصافی کریں ظلم کریں عبادت جو میرا حق ہے یہ اپنے لئے ثابت کر دیں اپنی مطلق دعوت دیں ثابت کرنا تو دور کی بات دعوت بھی دے دیں کہ میری عبادت کرو ہم انہیں جہنم میں پھینک دیں یہ اللہ ہے بھئی اور اللہ اللہ ہے وہ کبھی اپنے مقام سے ایسے نہیں نیچے آ جاتا کہ مخلوق ہو جائے اور مخلوق اپنی درجے سے کبھی اتنا اوپر نہیں جا سکتی کہ وہ خالق ہو جائے اللہ اللہ ہے اور بندے بندے ہیں اس لیے حضور عقبض صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ہے نا کہ اللہ میرا حق جو آپ کے ذمہ بنتا ہے اور اے اللہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سے پہلے گزر کے ان کے جو حق آپ کے ذمہ بنتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضور عقبض صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تسلیم فرمایا ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عام مومنین کا بھی حق اپنے ذمہ تسلیم فرمایا ہے جو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے اس کا بھی حق اکتہ آلہ شانو نے اپنے ذمہ تسلیم فرمایا ہے یہ سب اس کا کرم اور مہربانی ہے اس حق کی وجہ سے دو باتیں ہرگز نہیں ہو سکتیں ایک تو یہ کہ اللہ اس حق کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا کہ وہ ضروری پورا کرے وہ چاہے تو پورا کرے چاہے نہ پورا کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کرتا ہے ایک اور دوسری بات یہ کہ اس حق کا کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل میں بندوں کا حق واجب تھا بلکہ محض اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ واجب کر لیا یہ تطبرانی کی روایت ہے جو ابھی حضرت فاطمہ دن کے اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی اور یہ مزید تعیید کے لیے لائے ہیں وگرنہ اصل میں تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے کتاب سے اور حدیث متواتر سے اور وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے عقیدہ کے اصول میں بیان کرتی ہیں ایک اور جگہ دیکھئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی امام سیوتی رحمت العالی نے جمع الجوامے میں یہ دعا نکل کی ہے اس میں بھی آیا ہے اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو مانگنے والوں کا تجبر بنتا ہے فَإِنَّ الْإِسْتَائِلِ عَلَيْكَ حَقًّا اللہ مانگنے والوں کا ہاتھ پھیلانے والوں کا تیرے اوپر ایک حق بنتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ وہ حق جو تُو نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمہ ذریعی قرار دیا اَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَدٍ اللہ تیرے بندے تیرے غلام تیری بندیاں تیری باندیاں مِنْ اَحْلَ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وہ دنیا میں کہیں بھی کسی خوشکی میں رہنے والے ہوں کسی طری میں سمندروں میں رہنے والے ہوں تَقَبَّلْتَ دَعْوَتَهُمْ اللہ اپنی ان کی دعا قبول کر لی وَاسْتَجَبْتَ دُعَاهُمْ اللہ اپنی مخلوق بندے بندیوں میں سے کسی کی بھی پکار سن لی ہے مَا يَدْغُونَكَ فِي اے اللہ تو جو اچھی چیزیں وہ تیرے بندوں اور بندیوں نے تجھ سے مانگی ہیں اللہ اس میں میرا بھی حصہ کر دے وَانْتُ شِرِقَؤُمْ فِي صَالِحِ مَا نَدْغُوْكَ فِي اور اللہ جو ہم لوگ اچھی دعائیں تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ وہ تیرے بندے اور بندیاں جو خوشکی طری میں کہیں بھی رہنے والے ہیں اللہ ان کا حصہ ہماری دعاؤں میں بھی کر دے وَانْتُ عَافِيَنَا وَإِيَّاهُمْ اللہ ہمیں بھی بخش دے اللہ ان کو بھی خیریت سے رکھ اللہ ہمیں بھی خیریت سے رکھ وَانْتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ اے اللہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اور جو عبادت تیرے بندے اور بندیاں دنیا میں کہیں خوشکی اور تری میں کر رہے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرمالے اور ہم سے بھی وَانْتَجَاوَزَ عَنَّا وَانْهُمْ اور اللہ ہماری خطاؤں سے بھی در گزر کر اور اللہ ان کے گناہوں سے بھی موافی دے دے فَإِنَّنَا آمَنَا اللہ اس لیے کہ ہم سب کے سب لوگ تیرے بندے اور بندیاں ایمان لائے ہیں بما زلطہ اللہ اس کتاب پر جو تُو نے نازل کی وَتَّبَانَ الرَّسُولَ اور اللہ ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی فَقْتُ بْنَامَ الشَّاہِدِينَ اللہ ہم کو بھی لکھ لے ان لوگوں میں جنہوں نے دونوں شہادتیں دی ہیں تیری توحید کی اور تیری وحدانیت کی اور حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ ہے وہ عقیدہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے لوگ ان سے اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے اور جو فرمایا ہے کہ ثواب دیں گے تو یہ اس کی رحمت ہے وگرنا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اللہ سے ضروری جنت رسول کرنی ہے فرض کیجئے ایک آدمی نے ہزار سال عبادت کی اور اللہ اس کی عبادت کو رد کر دیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدایہ یہ حق بنتا تھا اس کا کچھ بھی نہیں اس کی رحمت ہے اس کی مہربانی ہے یہ اس کی یہ نائت ہے کہ اس نے خود ہی ہدایت دی خود ہی ثواب دیا جنت کا وعدہ فرما لی امیر مینائی نے کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے ہماری عبادتیں ہماری بندگی اور ہمارا بندہ ہونا یہ سب کی سب چیزیں شرم ہی کے قابل ہیں کہاں اس قابل ہیں کہ وہ کوئی وہاں جا کر پیش کرے اور ان کو کہے کہ یہ آپ کے لیے کیا ہے یہ ان کی مہربانی ہے وہ قبول فرما لیں یہ ان کی جنایت ہے کہ کسی سجدے پر خوش ہو جائیں یہ ان کا شرف ان کے لیے آسان ہے اور یہ ان کی کرم فرمائی کی بات ہے کہ علم کی کسی بات کو وہ قبول فرما لیں کسی جیس سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں وگر نہ بندے کا اصلا کوئی حق نہیں بنتا یہ تو تھی عقیدے کی بات اور اس سے بالکل ملکی جدی بات ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اللہ فلان کے حق سے فلان کے واسطے سے تو دیکھو یہ عقیدے سے نکل کے مسئلہ چلا جاتا ہے وسیلے کے باب میں کہ اللہ سے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا نا جائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور امت میں اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ توسل سے اور وسیلے سے مانگنا جائز ہے لیکن وسیلہ چاہنے والا اگر کبھی یہ سمجھے کہ اب اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ خدا مجھے دے تو یہ گمراہی ہے اس لئے جنہوں نے روکا ہے کہ وسیلے سے مت مانگو انہوں نے اسی وجہ سے روکا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ لوگوں میں گمراہی پھیل جائے کہ اب تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے دیا اپنا کا وسیلہ اپنا کا واسطہ تو اللہ ضرور قبول کرے وہ کہتے ہیں اس سے منع کرو وگر نہ کوئی آدمی یہ جانتا ہو عقیدہ اس کا ٹھیک ہو اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز ضروری نہیں اور وسیلہ اس لئے دے کہ اللہ کا قرب اسے مزید حاصل ہوگا یا دعا کے آداب میں صرف جائز ہے پھر سے کوئی ناجائز نہیں کہتا بدایت سنائے میں علماء اللہ الدین ابو بکر ابن مسعود کاسانی رحمت اللہ عرے نے یہ جو لکھا ہے کہ آدمی کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ انبیاء علم صلی اللہ علمہ السلام کا یا فلان بزرگ کا یا فلان کا جو حق تجھ پہ بنتا ہے اللہ اس کے صدقے میں ان کے وسیلے سے یہ چیز دے تو یہ مقروح ہے اور اسی طرح علماء شامی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے بدر الدین عینی رحمت اللہ علماء بخاری کے شعرے ہیں وہ بھی اس قسم کی بارتیں لکھتے ہیں یہ جتنے بھی ہنفی فقہا لکھتے ہیں ان سب کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ جس نے منع کیا ہے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ لوگوں کے عقیدے میں خلل نہ آجائے وگرنہ اصل میں توصل اور وسیلہ جائز ہے امت میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے بزرگوں نے جس کے اقابر نے اللہ سے وسیلے کے ساتھ دعا نہ مانگی یہ تو اب آئی ہیں زیادہ اختلافات کھل کے سامنے اس صدی میں نئے نئے لوگ جنہیں صحیح معنی میں ہماری طرح عربی عبارت پڑھنی بھی نہ آئے یہ بھی نہ پتا چلے کہ کتاب کا سر کہاں ہیں اور پاؤں کہاں ہیں وہ بھی فتوے دینے لگ جائیں یہ تو زوال اب آیا ہے وگرنہ پچھلی بارہ تیرہ سو سال کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں امت میں آخر دین رہا ہی ہے یہ لوگ کیا تھے یہ لوگ اللہ سے واسطے اور وسیلس دعائیں مانگتے تھے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا صرف بات اتنی سی تھی کہ جب لوگوں میں عقیدے کی گمراہی آنے لگی تو بعض بزرگوں نے روک دیا ہنفیوں میں بد آیت سنائے دیکھ لیں شامی دیکھ لیں اللامہ عینی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں یہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شعفیوں میں انہیں دیکھ لیں مالکیوں میں بہت بڑے بڑے اقابر مالکی فقہہ ہیں بلقاسم رحمت اللہ علیہ وغیرہ انہیں دیکھ لیں ہنبلیوں میں ابن قدامہ ہیں یہ ابن مفلے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ سارے حضرات جو ہیں ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں خاص طور پر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن پر توصل کے انکار کا کاجہ پر ان کے شاگردوں تک کو دیکھ لیں سب وسیلے کا قائل ہیں بات اتنی ہے کہ اگر کسی آدمی کے عقیدے میں خلال واقع ہوگا تو اسے منع کریں گے نہیں ہے عقیدہ ٹھیک ہے تو ضرور مانگے بلکہ دعا کے آداب میں سے گنا گیا ہے اللہ تعالی سے مانگنا اس کی صفاتِ عالیہ کے صدقے میں یہ حدیث میں آیا ہے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تنزی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے ایک آدمی اللہ تعالی سے یہ ارد کر رہا تھا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ اس وجہ سے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں بلا شک و شباہ آپ اکیلے ہیں لا الہ الا انت الاحد السمد اللہ آپ احد ہیں سمد ہیں اللہ نہ آپ کی اولاد اور نہ آپ کے آپ نے کسی سے جنم دیا ہے اور اللہ تیرے ہمپلہ کوئی نہیں تیرا ہمسر کوئی نہیں یہ اللہ کی جو صفات انوائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمیہ لقد سألتا اللہ تو انہیں اللہ سے دعا مانگی ہے بسم العاظم اللہ کے ایسے نام کے ذریعے جب اللہ کو اس طرح پکارا جاتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے تو دے دیتا ہے اور جو آدمی ایسے دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اچھا جانا تو اللہ تعالی سے اس کے اسماع اور صفات ان کے صدقے سے مانگنا یا اپنے آمال کے صدقے سے مانگنا نیکی کے آمال جو ہیں ان کو خدا کے عرب میں درمیان وسیلہ بنانا ہے اس کی تو پوری امت قائل رہی ہے تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ کہ یہ وسیلے سے اور کسی کے حق سے طلب کرنا یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں کا ہے وہ الگ ہے اور اس میں فتوے کی بات یہ کہ وہ جائز ہے بشرتے کہ انسان کے عقیدے میں فرق نہ پڑے عقیدے میں فرق پڑتا ہے تو پھر منا لکھتا ہے اور مسئلہ چکے بیان ہو رہا ہے عقیدے کا تو اس لیے عقیدے میں یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی حق واجب نہیں جو اللہ کو پورا کرنا ضروری ہو جتنی جگہ بھی کتاب و سنت میں ایسی چیزیں آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس چیز کو اپنے فضل و کرم سے واجب کر لیا ہے وگرنہ اصلا بندوں کا کوئی حق ایسا نہیں بنتا جو تعالیٰ شانو کے ذمہ واجب ہو یا اس کے اختیارات کا اللہ تعالیٰ کی اپنے اختیار کا موطل بیکار یا مجبور ہونا معاذ اللہ لازم ہے